آج شیریار افریدی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم فوج سے بات کریں گے ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے وہ تو مدافلت انوائٹ کر رہے ہیں نا میں بلکل ان کی بات سے متفق نہیں ہوں ہم عوام سے بات کریں گے عوام نے ہمیں بھاری منڈیٹ دیا ہے اور عوام نے ہمیں وہ ووٹ اور منڈیٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم کسی بھی مقتدر حلقے سے گفتگو کریں عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے ایک نکتے پہ کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنائیں اور وہ کیسے ہوگا وہ تب ہوگا جب پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جو عدل کا نظام ہے وہ فعل ہوگا السلام علیکم ناظرین اکرام شیریار افریدی کی گفتگو کے بعد ان کی تقریر کے بعد مہربانو قریشی کا ردعمل سامنے آ گیا آئیں ان کی گفتگو سنے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ شیریار افریدی صاحب کی سٹیکمنٹ کو رد کرتے ہیں ہم انسٹیوشنل سٹرنس چاہتے ہیں آپ رد کرتے ہیں اس بات کو جی میرا اصولی موقف رد نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں انہوں نے جذبات میں آکے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیوں یہ بات کی پاکستان تحریک انصاف کا بلکل یہ موقف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بات اگر ہو تو پاکستان کی صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو پاکستان کی عوام اپنے نمائندوں کو چنے اور وہ لوگ مینڈک کے ساتھ حکومت بنائیں اور ہم تو ہم بالکل رد کرتے ہیں اس حکومت کو کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک گفتگو ایک ڈیل کر کے آئے ہیں یہ ڈیل کے تحت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈیلوں کی اور مفادات کی سیاست چلے اس ملک میں ایک تدار کی سیاست ہو ایک بندر باندھو لیمی گیت گیت اس ٹریک آپ فوج سے بات نہیں کرنا چاہیں گے پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی کہ شہر یار آفنی جس آپ نے جز بات سے بات کریں لیکن پھر کس سے بات کریں گے ان سے بھی آپ نے بات نہیں کرنا ہم یہ نہیں کہ فوج سے کوئی بات نہیں کر دیکھیں وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جیسے بارسٹر سیف کی اپنے ستیٹمنٹ چلائی انہوں نے کہا ہر ادارے کا اور یہ میں بارہ دفعہ کہہ چکی ہوں آئینے پاکستان ہر ادارے کو ایک رول دیتا ہے ایک separation of powers کا concept ہے executive کا judiciary کا اور military کا یہ تینوں بہت ہی important ہے بہت ضروری ہے سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے اچھا ویسے یہ لائن بڑی بلر ہو گئی تھی اور ان حدود میں ہم ہر کسی سے گفتگو کریں گے یہ لائن بڑی بلر ہو گئی تھی 2018 کی حکومت میں بھی جس طرح آپ آج PMLN پہلین کر رہے ہیں بات but i have to go on a break myrbano sahaba melons voega مات کے وہ آپ آپس iעировать مجھے مدی ہے کہنے یہ بات کے ساہم یہ کنفیووزن پہلانے کی کوشش کر رہے ہیں کونٹھی صاحب اس وقتfriends آپ Mew بتا پھکی بات کرو ناری کے ساتھ بات کرو اٹھا diesen بہت ہے میں بوبھ مimana بات کرو ڈزرداری صاحب ایک دن کہتے کہ بالاول ہمارا پرائی منسٹر کا کینڈیٹ ہوگا پھر دوسرے دن کہتے تھے بلاول تو ابھی بچہ ہے اس کو بہت سیکھنا ہے دیکھئے بڑے کبھی کبھی اپنی جو ہے نا سوچ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے خان صاحب کس کو چنے ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل آپ فکر نہ کریں مگر دوسری بات جو آفٹیدی صاحب کی جو ان کا بیان ہے میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں میرے خیال میں ان کا کہنے کا جو اصل میں مقصد تھا یا جو مطلب تھا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت سے بندہ کیا بات کرے ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا یہ تو وہی لوگ ہیں یہ نہ چن سکے کہ انہوں نے ٹک ٹک اس کو دینی ہے اپنی جماعت میں نہ یہ چن سکے کہ یہ سینیٹر کس کو بنائیں گے تو ان سے بات کرنا بالکل ممکن نہیں ہے فضول ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگر تو ہم نے بات کرنی ہوتی ان کا شاید کہنے کا یہ مطلب تھا وہ تنس کر رہے تھے مگر جہاں تک ہمارا موقف ہے جماعت کے طور پر نہیں but I think it was tongue in cheek between the lines اصل میں ہمارا موقف تو بڑا ہی واضح ہے آپ کے سامنے ہے ہم بات ان سے بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا تو ہم کرتے مگر ہماری بات کرنے کی کچھ شرائط ہے نا سب سے پہلے ہے کہ جو ہمارے سیاسی قیدی آپ کے ملک میں جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں بند ہے جس میں سب سے پہلا نام عمران خان صاحب کا ہے جو ناحق قید جو کیے گئے ہیں جو ہماری خواتین ہیں جس کے خلاف ابھی تک ف آئی آر تک نہیں دل اچھا اسی پوائنٹ پہ مہربانو صاحبہ آپ کے پاس کوئی شبوت نہیں ہے آپ الگ طریقہ اپنا رہے نا میں ایڈ کرنا چاہیوں آپ کے اسی پوائنٹ پہ وہ اسلام آباد پہ قبضے والی بات ہو گئی ہے کہ رہا کریں نہیں تو اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے یہ کلر کی جمبوریت ہے ایک میٹافوریکل قبضہ ہے جی وہ قبضہ ہے پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عوام کا جو مینڈٹ ہے اس کو باور کرانا اس قبضے کی وہ بات کریں وہ کوئی دھاوانی بولنے والے کیپلل پہ جب پہلے بھی ہماری حکومت تھی ہم اسلام آباد آئے آپ نے ہمارے راستے میں روڑے اٹھکائے ٹیئر گیا شیلنگ ہوئی چھ سال کے بچوں تک پہ کوئی دھرنا نہیں ہے کوئی دھاوان نہیں ہے کوئی ڈی چاک کے اوپر ریڈ زون کے اندر آنا نہیں ہے دھرنا دھاوان نہیں ہے تب بھی خان صاحب اتنی مشکلات کے بعد پورے چوبیس گھنٹے کا سور کر کے آئے مگر ہم ان کے آگے انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے ہم نے نہ اشتیال دیا نہ اپنے لوگوں کو آنے دیا ہم وہاں پہ رکھ گئے ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے مگر اس پر آنپورچنٹلی آپ کے سامنے ہیں جو ریاست کی طرف سے اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ سب بدنیتی پر مبنی ہے اگر حکومت کی بات ہم تنجید کی سے کیوں نہیں لے رہے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بات کریں چلیں مجھے پوچھنے دے نا کیا دے سکتے ہیں ملال فیانی صاحب آپ ان سے پوچھ لیں نہیں نہیں میں ایک سوال میں تک لیتی ہوں آپ یہ ملال صاحب سے بالکل پوچھئے ہم ان سے کیا بات کریں اس دو مہینے پہلے نا نے ایک سٹیکمنٹ دی مگر آج تک ہمیں کہتے ہیں آپ فورمز پر جاؤ الیکشن کمیشن پر جاؤ الیکشن کمیشن وہی ہے جو بدنیتی پر مبنی اقدام لے رہی ہے پاکستان تریکی کے انصاف کا تیسی طفعہ انٹرہ پارٹی پول ہوا ہے مگر آپ کی جماعت کے ہم پولز دیکھتے لگ جائیں انٹرہ پارٹی تو آپ لوگ تو کہیں کی نہیں رہیں گے آپ کیا کریں گے سمبل کے بغیر آپ کے لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ دھوڑتے پھرے کے کیا کیا چلیم ارمان صاحب صاحب مجھے مووو فورڈ کرنے دے بلال ازر کیاری صاحب سے کیونکہ ایک بڑے امپورٹن سوال ہے کہ آپ لوگ کیا دے دیں گے کیوں مذاکرات کرے کوئی آپ سے آپ نہ کریں آپ احسان نہ کریں آپ نہ کریں آپ مذاکرات کے لیے انوائز کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بار بار دیکھئے یہ تو جتنا اس شخص اس آٹو کریٹ عمران خان کی طرف ساتھ ایفٹ کیے سیاسی جماعتوں نے کہ کسی طریقے سے ملک کے مفاد میں آگے اس شخص کو ساتھ لے جائے سکے میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ کیا اور جتنی ارسپونسبل طریقے سے اس شخص نے بار بار ان موقعوں کو گھوایا ہے اس کی بھی کوئی سپلک میں مثال نہیں ہے آج بھی اگر ہم بات کریں تو اس لیے عمران خان کی محبت میں یا ان کی کسی مجبوری میں نہیں کر رہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہوئے ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوتے ہوئے جس کے پیچھے قوم کی ذمہ داریاں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اگر ان جیسے لوگ پارلیمان میں آ گئے ہیں تو یہ پارلیمان میں ہیں ہم ان کی ایک سیاسی حیثیت کو جو پارلیمان میں تسلیم کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قومی ایشیوز کی اوپر بشمول وہ ایشیوز جو یہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈائلوگ ہی طریقہ کار ہے بار بار اس شخص کے ساتھ آپ بالا کورٹ کا انسیڈنٹ دیکھ لیں اس وقت بھی اس شخص نے مسلح شدہ وزیراعظم ہوتے ہوئے اتنا سیریس نیشنل ایموجنسی ہوئی آرمی چیف نے بریفنگ دی تو آپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں سیکیورٹی بریفنگ میں اس شخص اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا بعد میں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے شور مچایا بتا کہ الیکشن چاہیے الیکشن چاہیے اس وقت بھی ہماری سولمہ کی حکومت کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں سائیڈوں سے ٹیمیں بیٹھیں ایک موقع بنا کس نے ہاتھ کھینچا عمران خان نے کھینچا ناظرین اکرام مہر بانو کریشی کی گفتگو آپ نے سنی آپ نے اس سے پہلے شریعہ آفریدی کی تقریر بھی سنی ہی ہوگی ناظرین مہر بانو کریشی نے سٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ ہم نہ نواز سے بات کریں گے نہ شہباز سے نہ کسی زرداری سے اور نہ ہی فوج سے بات کریں گے کیونکہ منڈیٹ جو ہے وہ ہمیں عوام نے دیا ہے اور ہم صرف عوام سے بات کریں گے ناظرین مہر بانو کریشی کی بات پر ایک طرف بلکل درست ہے کہ منڈیٹ تو انہیں عوام نے دیا ہے انہیں چاہیے کہ عوام سے ہی بات کریں اور ناظرین کچھ دنوں کے بعد درنے ریلیاں جلسے ان کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے عمران حان کی رہائی کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی جائے گی ناظرین اور اس وقت عمران حان آپ تک جیل کاٹ رہے ہیں کس کے لیے حق سچ پر ڈھٹے ہوئے ہیں عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے تو ناظرین جب بھی یہ عمل شروع کیا جائے ان کی رہائی کی تحریک کے لیے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں چاہے وہ ریلی ہو جلسہ ہو تا کے لیے اللہ حافظ